مینہ پولیس شہر کے شور آڈننس میں تبدیلیاں کرتے ہوئے ایک قراردات کی منظوری دی جس کے بعد مسلمان لاؤڈ سپیکر پر روزانہ پانچ بار آزان دے سکیں گے اس سے قبل مخصوص اوقات میں صبح اور شام میں آزان کو عوامی طور پر دینے سے روکا گیا تھا کانسل آف امریکن سلامک ریلیشنز کی مینیسوٹا برانچ کے ڈائریکٹر جیلانی حسین نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ہماری پوری قوم کے لیے مذہبی آزادی اور تقصریت کی ایک تاریخی فتح ہے جس پر مینہ پولیس سٹی کانسل کے عراقین کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ عظیم مثال قائم کی اور ہم دوسرے شہروں سے بھی اس کی پیروی کرنے کی اپیل کرتے ہیں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش شرام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر